اسلام علیکم فرنس ہاو آر یو آشی خان is here ہاوپ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم پھر ایک قرائمر کے موضوع پہ ویڈیو بنانے جا رہے ہیں بات کرنے جا رہے ہیں اس پہ تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایکٹیو اینڈ پیسیو وائس پہ پیسیو وائس سے مرات ہر وہ جملہ ہوتا ہے جس میں سبچیکٹ مذکور نہ ہو یعنی اپنی اصلی جگہ پر موجود نہ ہو مثال کے طور پہ جیسے ایک جملہ ہے ایکٹیو وائس میں آئی پلی ہاکی جب ہم اسے چینج کریں گے پیسیو وائس میں تو وہ ہو جائے گا ہاکی اس پلیج بائی می آپ نے دیکھا کہ اس میں سبچیکٹ بلکل اینڈ پہ چلا گیا جبکہ ایکٹیو وائس میں پش سٹارٹ میں تھا آئی کی صورت میں جبکہ جب اسے ہم نے پیسیو وائس میں چینج کیا تو وہ می می چینج ہو گیا اور اینڈ پہ چلا گیا پیسیو وائس میں ورک کی ہمیشہ تیسری کی جاتی ہے اور اس سے پہلے کوئی نہ کوئی ہیلپنگ ڈرپ ضرور استعمال کیا جاتا ہے مثال کے طور پر ہاکی اس پلیڈ بائی می تو آپ نے دیکھا کہ ایکٹیو وائس میں آئی پلی ہاکی میں پلی کی مطلب پرسٹ فارم تھی جب اسے پیسیو وائس میں چینج کیا تو وہ پلیڈ ہو گیا یعنی تھرڈ فارم ہو گئی ٹینسز یا ایکٹیو وائس جملوں پر ترجمہ کرتے وقت جملوں کی ابتداء سبجک سے کی جاتی ہے اور ہلپنگ ورپ سبجک کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے جبکہ پیسیو وائس میں جملوں پر ترجمہ کرتے وقت جملے کی ابتداء اوبچیک سے کی جاتی ہے اور ہلپنگ ورپ اوبچیک کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے مثال کے طور پر ہی ایس ایٹنگ ایپلز یہ ایکٹیو وائس کا جملہ ہے جب ہم اسے چینج کریں گے انٹو پیسیو وائس اس کے علاوہ ہر وہ جملہ پیسیو وائس ہوتا ہے جس میں کام کا ہونا تو بیان کیا جائے لیکن کام کرنے والے کا ذکر نہ ہو ایکٹیو وائس کے لئے اوبچیکٹ ہو یا نہ ہو سبجکٹ کا ہونا ضروری ہے لیکن پیسیو وائس کے لئے سبجکٹ ہو یا نہ ہو اوبچیکٹ کا ہونا ضروری ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اگر ہم ایکٹیو وائس کو پیسیو وائس میں چینج کرتے ہیں تو سبجکٹ کیسے چینج ہوتا ہے سبجکٹ فور چینج آف سبجکٹ یہ رولز ہیں کہ ہی کو ہم ہم میں چینج کر دیتے ہیں ہی کو ہر میں اٹ اٹ ہی رہتا ہے آئی کو می میں یو یو ہی رہتا ہے وی کو از میں دے کو دیم میں اور جو کسی کا نام ہوگا وہ بھی نام ہی رہے گا فور ایکزیمپل ایک سینٹینس لیتے ہیں آئی ڈرینک واتر تو اکر آئی ڈرینک واتر ہے تو یہاں پہ جو ہمارا آئی ہے وہ می میں چینج جا گیا کس طرح واتر ایز ڈرنک بائی می ٹھیک ہے سیکنڈ سینٹینس آئی بیٹ ہیم یہ کیا بن جائے گا ہی ایز بیٹن بائی می یہاں اس بات کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے کچھ ایکسپیکشنل کیس ایسے ہوتے ہیں جہاں اس قسم کی سینٹینسز ہوتے ہیں جنہیں چینج نہیں کیا جا سکتا جیسے کہ ویسے تو ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے لیکن کچھ کام ایسے ہیں جس میں انسان کا کوئی عمل دفل نہیں ہوتا تو ایسے جملے کا ایکٹیو وائس نہیں بنے گا یہ ادو میں پیسی وائس جملوں کی پہچان کیلئے وہی الفاظ استعمال کی جاتے ہیں جو کہ ایکٹیو وائس کی ہوتے ہیں اگر جملے کے آخر میں جا جاتا جانا گیا وغیرہ اس طرح کی لفظ استعمال ہوں تو ان کا مطلب کہیں آنا یا جانا نہیں ہے ایسے جملے پیسی وائس ہوتے ہیں مثال کے طور پر کہ میچ کھیلا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ کہ میچ کہیں جا نہیں رہا بلکہ میچ ہو رہا ہے سیکنڈی جیسے چور پکڑا گیا ہے تھرڈ جیسے کہ کام کیا جاتا ہے کام کہیں جا نہیں رہا جانے سے یہ مراد نہیں ہے کام ہو رہا ہے اگر کوئی شخص خود سے کہے کہیں آئے یا جائے تو ایسے جملے پیسی وائس نہیں بنتا لیکن اگر کوئی دوسرا شخص لے کر جائے تو ایسے جملے پیسی وائس بنتا ہے فر ایکزمپل وہ سکول جا رہا ہے اگر یہ ایکٹیو وائس ہے ایسے جملے پیسی وائس نہیں بنتا سیکنڈ نمبر پر مجرم کو عدالت لے جایا جا رہا ہے یہ پیسی وائس ہے اس طرح کے جملوں کا پیسی وائس بنتا ہے آج کی ویڈیو کا ٹاپک یہی تھا اور اتنا ہی آپ اچھے طریقے سے ایبزورب کرنے اسے یاد کرنے کیونکہ یہ جنرل رولز ہیں کہ آپ جب ایکٹیو وائس کو پیسی وائس میں چینج کریں گے تو کن باتوں کا خیال رکھیں گے نیکسٹ ویڈیو پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس اگر ہو ایکٹیو وائس مطلب سینٹنسز ہوں پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس کی فارم میں تو ہم انہیں پیسی وائس میں کیسے چینج کریں گے اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ ہم سیکھتے جائیں گے نیکسٹ اس سے نیکسٹ ہوگا کہ پریزنٹ کانٹینیوز ٹینس میں اگر پیسی وائس ہو تو اسے ایکٹیو میں کیسے چینج کریں گے تو یہ کچھ ڈیفرنٹ ایکسرسائزز ہیں جو ہم ٹائم ٹو ٹائم کرتے رہیں گے سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ سو مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ تو ضرور سیکھا ہوگا اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر کے مزید ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز بھی حاصل کریں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ